اسلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدی دادو جان کی کہانیاں سننا تو سب ہی کو پسند ہے نا اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں شکریہ برس ہا برس پہلے شہر اور میں ایک زبردست بادشاہ حکومت کرتا تھا رعیت اس کے انصاف سے خوش تھی اور دشمن اس کے روپ سے کانپتے تھے اسے خدا نے اور تو سب کچھ دیا تھا مگر ایک اولاد سے محروم رکھا تھا اس کے محل میں بہت سی بیویاں تھی مگر اولاد کسی سے نہ ہوتی تھی اس لیے بادشاہ ہر وقت غمگین رہتا اور خدا سے اولاد کے لیے دعائیں مانگا کرتا ایک رات اسے خواب میں ایک وزرگ نظر آئے جن کی پوشاک سبز اور داڑی سفید براک تھی انہوں نے بادشاہ سے کہا تیری دعا قبول ہوئی تو کل صبح اٹھ کر نماز پڑھنا اور نماز پڑھ کر اپنے باق میں جانا وہاں باغوان سے ایک انار مگا لینا اور جس قدر اولاد چاہتا ہے اتنے ہی دانیں اس انار کے کھا لینا پھر خدا کی قدرت کا تماشا دیکھنا بادشاہ صبح کو اٹھا تو خواب یاد تھا بہت خوش ہوا نماز پڑھی اور باغ میں گیا وہاں باغوان سے ایک انار منگوا کر اس کے پچاس دانیں گن کر کھائے اس بادشاہ کی پچاس بیویاں تھی اور بادشاہ چاہتا تھا کہ ہر ایک بیوی کے ہاں ایک ایک فرزند ہو خدا کی قدرت کہ چند مہینوں کے بعد بادشاہ کو اطلاع ملی کہ اس کی انچاس بیویاں امید سے ہیں مگر ایک بیوی سے جس کا نام پیروز تھا بچہ پیدا ہونے کی کوئی امید نہیں یہ سن کر بادشاہ کو اپنی اس بیوی سے سخت نفرت ہو گئی اور اس نے خیال کیا کہ اللہ تعالی نے اسے منہوس سمجھ کر فرزند جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے یہ بانج عورت ہے بادشاہ نے چاہا کہ ملکہ پیروز کو مروا ڈالے مگر وزیر اکل مند نے بادشاہ کو سمجھایا اور کہا کہ شاید خدا اسے بھی بچے کی ماں بنا دے اس لیے اسے قتل کرنا ایک شہزادے کو قتل کرنا ہے آپ اس کی جان نہ لیجئے بادشاہ مان گیا مگر اس نے حکم دیا کہ پیروز کو میرے محل سے باہر کسی دوسرے شہر میں لے جاؤ میں اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا وزیر نے کہا بہت اچھا آپ اسے اپنے بھتیجے سمیر کے پاس شہر سمریا میں بھیج دیجئے بادشاہ نے وزیر کے کہنے پر پیروز کو اسی وقت شہر سمریا کے طرف روانہ کر دیا اور اپنے بھتیجے کو لکھا کہ ہم ملکہ پیروز کو تمہارے پاس بھیجتے ہیں اگر اس کے ہاں کوئی شہزادہ پیدا ہوا تو ہمیں اطلاع کر دینا ملکہ پیروز سمریا میں پہنچ گئی اور پورے دنوں کے بعد اس کے ہاں بھی ایک چاند سا لڑکا پیدا ہوا سمیر نے اسی وقت بادشاہ کو خط لکھا کہ ملکہ پیروز کو خدا نے ایک بہت ہی خوبصورت شہزادہ اطا کیا ہے میں اس کی پیدائش پر آپ کو مبارک بات دیتا ہوں ادھر بادشاہ کے محل میں انچاس بیویوں سے انچاس شہزادے پیدا ہوئے تھے پچاسویں شہزادے کی پیدائش کی خوش خبری پہنچی تو بادشاہ باغ باغ ہو گیا اور سمیر کو لکھا کہ یہاں بھی خدا کے فضل سے سب بیویوں کے ہاں ایک ایک لڑکا پیدا ہوا ہے میں ملکہ پیروز کوئے ہاں فرسند پیدا ہونے سے بہت مسرور ہوا تم ان کو مبارک بات دو اور اس شہزادے کا نام خدا داد رکھو اور نہایت حفاظت سے اس کی پرورش کرو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہاں سے منگوال لینا اس طرح سمیر شہزادہ خدا داد کی پرورش کرنے لگا جب خدا داد تربیت کے قابل ہوا تو اسے شہ سواری تیر اندازی اور وہ تمام فن سی کھائے گئے جو شہزادوں کے لیے سیکھنے ضروری ہوتے ہیں شہزادہ خدا داد اٹھارہ سال کی عمر میں ہر ایک فن میں تاک ہو گیا حسن و جمال میں یوسف ثانی اور بہادری میں رستم نکلا اب اس کے دل میں امنگے اور ولولے پیدا ہونے لگے ایک دن اپنی ماں کے پاس آ کر بولا اما جان مجھے اجازت دیجئے کہ میں سمریہ چھوڑ کر کوئی شہرت کا میدان تلاش کروں اور اپنے قوت اور طاقت کو آزماؤں میرے باپ بادشاہ ار کے بے شمار دشمن ہیں کئی دشمن اس پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں میں حیران ہوں کہ میرا باپ ایسے نازک موقع پر مجھے کیوں نہیں بلاتا خدا نے مجھے طاقت اور ہنر بکشا ہے مجھے ایسے وقت میں گھر بیٹھنا جوان مردی کے خلاف معلوم ہوتا ہے جی چاہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے حضور میں حاضر ہو جاؤں اور جب تک میرے دوسرے بھائی کسی قابل نہیں ہوتے اپنے باپ کی خدمت بجالاؤں ماں نے کہا پیارے فرزن اگرچہ تم سے جدائی گوارہ نہیں لیکن ایسے وقت میں تمہیں روک بھی نہیں سکتی کیونکہ دشمنوں نے تمہارے باپ کے ملک کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے بے شک تمہارا وہاں جانا نہایت ضروری ہے مگر صرف اس وقت جب تمہارا باپ تمہیں بلا بھیجے خدا داد نے کہا مجھ سے تربی کا اور انتظار نہیں ہو سکتا باپ کے دیکھنے کو دل تڑپ رہا ہے اس لیے میں پردیسی اور اجنبی بن کر وہاں پہنچوں گا اور اپنے آپ کو ہرگز ظاہر نہ کروں گا اور ان کی خدمت وجہ لاؤں گا ملکہ پیروز اور سمیر دونوں یہ نہ چاہتے تھے کہ وہ اس طرح بغیر طلب کیے باپ کے پاس چائے چنانچہ انہوں نے بہت منع کیا مگر شہزادہ خدا داد نے ایسا کیا کہ ایک دن شکار کا بہانہ کر کے اپنے نکرئی رنگ کے گھوڑے پرسندل کی کاتھی کسی اور اس کاتھی پر لال اور زمرت جڑے ہوئے تھے سونے اور جواہرات سے جڑاؤ لگام چڑھائی مرسا کمان اپنے بازو پر لٹکائی اور سوار ہو کر سمریا سے نکل گیا خاص خاص رفیق اور مساہب ساتھ تھے اس شان و شوقت سے شہر ار میں داخل ہوا کہ لوگ اس کی سواری کو دیکھتے ہی رہ گئے ایک دن فرصت پا کر بادشاہ کے حضور میں بھی حاضر ہو گیا اور ادا بجا لائیا بادشاہ اس کے انداز اور مردانہ خوبصورتی سے بہت خوش ہوا نہایت مہربانی سے اپنے پاس بٹھا لیا اور حسب و نصب پوچھا شہزادہ خدا دات نے جواب دیا خداون میں شہر کاہرہ کے ایک امیر کا فرزند ہوں مجھے سیر و سیاحت کا بہت شوق ہے جا بجا شہروں اور ملکوں کو دیکھتا اور سیر کرتا ہوا حضور کے قدموں میں حاضر ہوا ہوں میں نے سنا ہے کہ حضور کو آج کر کوئی مہم درپیش ہے اس لیے چاہتا ہوں کہ اس مہم میں اپنی بہادری کے جوہر دکھاؤں اور حضور کے دشمنوں کو خاک اور خون میں ملاؤں بادشاہ شہزادی کی ایسی بہادرانہ گفتگو سن کر بہت خوش ہوا اور اسے اپنی فوج کا افسر مقرر کر دیا شہزادے نے فوج کا معاینہ کیا سپاہیوں کی ایسی دل جوئی کی کہ سپاہیوں کا دل مٹھی میں لے لیا چند ہی دنوں میں اس نے سپاہ کو قوائد سکھا دی اور جنگ کا سمان درست کر لیا اور فوج کے انتظام کو ایسی ترقی دی کہ بادشاہ اس کو ملاحظہ فرما کر باغ باغ ہو گیا اور شہزادے خدادات کو ساری فوج کا سپاہ سلار مقرر کر دیا سلطنت کے تمام امیر وزیر بھی شہزادے کو لائک دیکھ کر اسے محبت کرنے لگے خدادات کا قائدہ تھا کہ وہ بادشاہ کو ہر طرح سے بہت خوش رکھتا اور فوج کے انتظامات میں بھی کوئی کوتاہی نہ کرتا اس لیے وہ دشمن جو حملہ کرنے کے منصوبے باندھ رہے تھے فوجوں کی تیاریوں اور سپاہ سلار کے سرگرمیوں کا حال سن کر اپنے ارادے سے باز آ گئے رفتہ رفتہ بادشاہ کو اس کی اکل اور دانش مندی پر ایسا بنوصہ ہو گیا کہ اس نے تعلیم و تربیت کے لیے اپنے سب شہزادوں کو اسی کے سپورت کر دیا عمر میں تو شہزادہ خدادات بھی اپنے بھائیوں ہی کے برابر تھا مگر چونکہ اکل علم اور بہادری میں سب سے بڑا ہوا تھا اس لیے ان کا حاکم بن گیا تھا اس بات سے تمام شہزادے اس کے دشمن بن گئے اور اسے تباہ کرنے کے لیے ترہاں ترہاں کے مشورے کرنے لگے ایک نے کہا ہمارے باپ کی اکل سٹھیا گئی ہے دیکھو تو ایک اجنبی پر کتنا بھروسہ کر لیا ہے دوسرے نے کہا خدا کی قسم اس حتق پر مر جانے کو جی چاہتا ہے تیسرے نے کہا بھائی مجھ سے تو اس کی حکومت برداش ہی نہیں ہو سکتی خدا کی شان ہم شہزادے ہو کر اس نالائک کی مرضی کے بغیر کوئی کام ہی نہیں کر سکتے ایک اور بولا بد دعاوں سے تو کچھ کام نہ بنے گا اس کا زور توڑنے کی تدبیر ہونی چاہیے کوئی ایسا کام کرو کہ جس سے یہ شخص بادشاہ کی نظروں میں ظلیل ہو جائے ایک اور منچلا بول اٹھا اسے قتل ہی کیوں نہ کر دیں تاکہ روز کا جھگڑا چکے مفت کی ٹھائیں ٹھائیں سے کیا فائدہ لیکن ایک اور لال بھجک کرنے کہا مار ڈالنا فائدہ من نہ ہوگا کیونکہ یہ بات بادشاہ سے چھپی تو رہے گی نہیں اس طرح وہ ہمارا جانی دشمن ہو جائے گا اور خدا جانے پھر ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے سلا مشورے سے یہ بات ٹھہری کہ خدا داد سے اجازت لے کر شکار کو چلیں اور باہر نکل کر کچھ عرصے رو پوش رہیں ہمارا باپ آخر ہمارا باپ ہے جب کچھ دن تک ہم کو نہ دیکھے گا تو لازمی طور پر ہماری جدائی سے اسے فکر لگے گی اور تلاش کرائے گا جب ہم نہ ملیں گے تو ہمارے عطا لیک سے بدگمان ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس بے احتیاطی کے بدلے اسے قتل کرا دے غرض سلا پکی ہو گئی سب مل کر خدا داد کے پاس آئے اور ایک دن کے لیے شکار پر جانے کی اجازت طلب کی اور کہا کہ ہم شام تک لوٹ آئیں گے شہزادہ خدا داد ان کے فریب سے بے خبر تھا اس لیے اجازت دے دی لیکن وہ اجازت پا کر جنگل میں ایسے گئے کہ پھر ان کا کوئی سراغ ہی نہ ملا ایک دن انتظار کیا دوسرے دن دیکھا تیسرے دن آدمی دوڑائے بہت تلاش کی مگر شہزادہ شکارگاہ میں ہوں تو ملتے اب تو خدا داد خبر آ گیا دوڑا دوڑا بادشاہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ حضور آج تیسرا دن ہے شہزادہ شکار کو گئے تھے اب تک واپس نہیں آئے حلام کو بہت اندیشہ ہے جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو اسے خدا داد کی بے پروائی پر بہت غصہ آیا مگر ضبط کر کے بولا اے غافر اجنبی تو نے میرے لادلے بیٹوں کو تنہا شکار پر جانے کیوں دیا تھا خود کیوں نہ ساتھ ہو لیا اب تیرے حق میں یہی بہتر ہے کہ تو خود جا اور ان کو ڈھونڈ کرلا ورنہ میں تجھ کو پھانسی دلوا دوں گا شہزادہ خدا داد بادشاہ کی خفقی اور اتاب دیکھ کر ڈر گیا فوراں تیاری کی اور شہزادوں کی تلاش میں اکیلا نکل کھڑا ہوا شکارگاہ میں ڈھونڈا گاؤں گاؤں پھیرا ہر جگہ ٹو لگائی مگر کہیں پتہ نہ ملا پھر تو اس جلواہے کی طرح جس کی بکریوں کا ریور گم ہو گیا ہو حیران و پریشان جنگلوں میں مارا مارا پھرنے لگا جب شہزادے کہیں نہ ملے تو بہت غمگین ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ آخر وہ گئے تو کہاں گئے شاید کسی دشمن کے قابو آ گئے یا شاید کسی زبردست دشمن کی قید میں ہیں لیکن میں تو ان کو ساتھ لیے بغیر کبھی شہر ارکو واپس نہ جاؤں گا غرص اسی طرح ڈھونڈا ڈھونڈا جنگل جنگل پھرتا ایک دن ایک وسیع میدان میں جا پہنچا اس میدان میں کالے پتھروں کا ایک محل بنا ہوا تھا شہزادہ خداداد اس محل کے قریب پہنچا اور دیوار کے سائے میں سستانے کے لیے ٹھہر گیا دیکھتا کیا ہے کہ ایک طرف انچی کھڑکی میں ایک بہت خوبصورت عورت بیٹھی ہے اس کے بال پریشان سر کھلا ہوا ہے کپڑے میلے کچیلے ہیں اور چہرے کا رنگ زرد ہو رہا ہے خداداد کو معلوم ہوا کہ وہ کچھ کہہ بھی رہی ہے کان لگا کر سنا تو یہ سمجھ میں آیا اے جوان اس خوفناک جگہ سے بھاگ جا ورنہ ابھی کوئی دم میں ایک ظالم کے ہاتھ میں گرفتار ہو جائے گا اس مکان کا مالک ایک آدم خورزنگی ہے جو لوگ مصیبت کے مارے یہاں آ نکلتے ہیں وہ ان کو پکڑ لیتا ہے اور اپنے کھانے کے لیے ایک قید کھانے میں بند کر دیتا ہے خداداد نے اس عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں کی رہنے والی ہو اس نے جواب دیا کہ میں بڑی دور کی رہنے والی ہوں اپنے شہر سے بغداد کی طرف جا رہی تھی کہ اس منحوس میدان سے گزری اور اس بدبخت زنگی سے سامنا ہو گیا اس نے میرے سب نوکروں کو قتل کر کے کھا لیا اور مجھے یہاں رکھ لیا ہے اب میں بھی کوئی دم کی مہمان ہوں کیونکہ یہ مردم خور مجھے بھی دڑاتا دھمکاتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے شادی کر لے اور میری بیوی بن جا ورنہ میں تجھے بھی کھا جاؤں گا اب تک میں نے اس کا کہنا نہیں مانا اس لیے مجھے امید ہے کہ آج کل میں وہ ناراض ہو کر مجھے بھی قدل کر ڈالے گا میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گی پر تم فوراں بھاگ جاؤ کیونکہ اس وقت وہ مسافروں کی تلاش میں باہر گیا ہوا ہے ابھی کوئی دم میں آتا ہوگا وہ یہ کہہ ہی رہی تھی کہ دور سے بدماش زنگی نمدار ہو گیا اس میں شک نہیں کہ وہ واقعی ایک غول بیابانی تھا قدمے دیو ٹرونی اور حیبتناک شکل ایک زبردست ترکی گھوڑے پر سوار ایک بھاری تیغ بازو میں لٹکائے چلا آ رہا تھا تیغ اتنی بھاری تھی کہ کوئی شخص اس کو اٹھانے کی جرت نہ کر سکتا تھا شہزادہ خدا داد اس موزی کی صورت دیکھ کر ڈرا اور دل ہی دل میں دعا مانگنے لگا کہ اے خداون مجھے اس ظالم کے شر سے محفوظ رکھنا یہ دعا مانگ کر شہزادہ نے تلوار کھیچ لی اور دل کو مضبوط کر کے اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا جب زنگی قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک نازک سا شخص تلوار کھیچے مقابلہ کرنے کے لئے کھڑا ہے زنگی نے اسے دھان پان اور کمزور سمجھ کر اپنے تیغے کو اٹھا نہ مناسب نہ سمجھا اور خیال کرنے لگا کہ اس کو تو زندہ پکڑ کر نوالہ بناوں تو خوب مزہ آئے گا شہزادہ خدادات نے جب یہ دیکھا کہ زنگی مقابلہ کرنے کی بجائے مجھے پکڑنے کی فکر کر رہا ہے تو اس نے آگے بڑھ کر ایک جچا طولہ حال ایسا رسید کیا کہ حبشی چلا اٹھا اس کی آواز میدان میں ایسے گونچی کہ جیسے کوئی ہاتھی جنگارتا ہے یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا زمین ہل رہی ہے زنگی زخم کھا کر جھنجلایا اور تیغہ اٹھا کر ایک وار اس زور سے کیا کہ اگر شہزادہ خدادات کی بجائے کوئی اور ہوتا تو ککڑی کی طرح دو ٹکڑے ہو جاتا مگر شہزادے نے بڑی پھرتی سے گھوڑا پھیرایا اور اس کا وار خالی کر دیا تیغہ خالی پڑا تو اس کی جھونک میں زنگی ذرا جھکا اتنے میں خدادات نے جھپٹ کر تلوار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ زنگی کا دہنا ہاتھ تیغے سمیت شانے سے کٹ کر دور جا پڑا اب زنگی سنبھل نہ سکھا اور تڑپ کر گھوڑے سے نیچے گر گیا شہزادہ بھی چھٹ اپنے اصیل گھوڑے سے نیچے اترا اور پیہ در پیہ کئی ہاتھ تلوار کے مارے اور زنگی کے ٹکڑے کے ٹکڑے کر ڈالے اور پھر اس کا سر اتار کر دور پھیک دیا وہ بی بی کھڑکی میں سے یہ سب ماجہ دیکھ رہی تھی اور خدا داد کی فتح کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی جب اس نے دیکھا کہ زنگی مارا گیا اور شہزادہ نے فتح پائی تو اس کی جان میں جان آئی خوش ہو کر بولی خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے ہاتھ سے اس موزی کو موت کے دامن میں سلا دیا اب تم کفر کھول کر مکان میں آ جاؤ گنجیاں اس موزی کے پاس ہیں شہزادہ نے زنگی کی جیب سے کنچیوں کا گچھا نکالا اور کفر کھول کر اس سنگین محل میں داخل ہو گیا جب وہ اس بی بی کے کمرے میں پہنچا تو وہ دوڑ کر آگے پڑی اور اس کے قدم چومنے کے لیے جھکنے لگی لیکن خدا داد نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا اس بی بی نے خدا داد کی بہادری کی بڑی تعریف کی خدا داد بھی اسے دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت تھی دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اتنے میں کچھ لوگوں کے کرہنے کی آوازیں آنے لگیں شہزادہ نے پوچھا کہ یہ آواز یہ کیسی ہیں عورت نے جواب دیا کہ اس مکان میں بہت سے ایسے بدنصیب قید ہیں جن کو وہ حبشی ہر روز اپنے کھانے کے لیے پکڑ پکڑ کر لاتا اور ہر روز کباب بنا بنا کر کھاتا تھا خدا داد نے کہا تو پھر ان سب کو رہا کر کے مجھے بڑی خوشی ہوگی چلو مجھے بتاؤ کہ وہ لوگ کہاں قید ہیں دونوں اٹھے اور سیڑھیوں سے اتر کر ایک دیکھ آنے کے دروازے پر پہنچے خدا داد نے ایک کنجی کفل میں لگائی مگر وہ نہ لگی پھر دوسری لگائی وہ بھی نہ لگی جون جون کفل کھلنے میں دیر ہوتی تھی اندر سے فریاد اور رونے پیٹنے کی آوازوں میں زیادتی ہو جاتی تھی خدا داد کو رنج ہوا وہ پوچھنے لگا یہ لوگ بے سبری کیوں کر رہے ہیں عورت نے جواب دیا کہ ہمارے پاؤں اور کنجیوں کی آہڑ سے یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ حبشی آ گیا ہے اب کوئی دم میں ایک دو کو کباب کرنے کے لیے نکال لے جائے گا اس لیے روتے پیٹے اور شور مچاتے ہیں ہر ایک یہی خیال کر رہا ہے کہ آج کہیں میری باری نہ آ جائے اتنے میں ایک کنجی کفل میں لگ گئی اور دروازہ کھل گیا ان لوگوں کی آواز تیہ خانے میں سے اس طرح سنائی دیتی تھی جیسے کوئی زمین کے نیچے بول رہا ہے جب خداداد اس عورت کے ہمراہ تیہ خانے میں اترا تو دیکھا کہ وہاں بہت سے آدمی زنجیروں سے بدے ہوئے کھڑے ہیں سو سے زیادہ آدمی وہاں قید تھے خداداد نے بلند آواز سے سب کو تسلی دی اور کہا گھبراو نہیں میں تمہیں آزاد کرانے آیا ہوں پھر اس نے زنجیروں کو کھولنا شروع کیا جو شخص آزاد ہو جاتا تھا وہ دوسرے کو آزاد کرانے میں مدد دیتا تھا تھوڑی دیر میں سب کو آزاد کرا کر اور ساتھ لے کر خداداد اس گہرے اور اندھے کوئے سے باہر نکلا ان پر نظر ڈالی تو ان میں ارکے شہزادے بھی نظر آئے خداداد اپنے بھائیوں کو اس حال میں دیکھ کر بیتاب ہو گیا ایک ایک کو گلے سے لگایا اور سب کو گنا تو وہ خوش قسمتی سے پورے تھے ان میں سے کسی کو بھی ابھی تک زنگی نے نہ کھایا تھا قرص وہ سب لوگوں کو ساتھ لے کر اوپر کی منزلوں میں آئے بیچارے مسافر اپنی جان بچانے پر خدا کا ہزار ہزار شکر بجا لائے اور شہزادہ خداداد کا شکریہ دا کر کے ایک دوسرے کے گلے ملنے لگے پھر کھانا پکایا گیا اور سب نے سیر ہو کر کھایا اس کے بعد اسباب کی پرتال شروع ہوئی مالو ذر اس قدر تھا کہ اٹھائے نہ اٹھ سکتا تھا لوگوں نے پہچان پہچان کر اپنا اپنا مال الگ کر لیا پھر سب مل کر اسطبل میں پہنچے وہاں اونٹ کھوڑے سب موجود تھے ان کے علاوہ اس زنگی کے حبشی غلام بھی تھے جو قیدیوں کو ازاد دیکھ کر سمجھ گئے کہ ہمارا آقا مارا گیا پھر تو وہ ایسے بھاگے کہ پیچھے مر کر نہ دیکھا یہاں ان کا تاقب کون کرتا سب اپنے بچ جانے کو غنیمت سمجھ رہے تھے غرص سب تاجر اور مسافر اپنی اپنی سواریاں اور اپنا مال اسباب لاد کر خدا داد سے رخصت ہو گئے صرف انچاس شہزادے اور شہزادہ خدا داد اور وہ عورت اس جگہ رہ گئے خدا داد نے عورت سے پوچھا بی بی تم کہاں جانا چاہتی ہو یہ زنگی تمہیں کہاں سے لائیا تھا بتاؤ تاکہ ہم تمہیں وہاں پہنچا دیں یقین ہے کہ بادشاہ اور کے یہ سب شہزادے تمہارے وطن سے واقف ہوں گے اور تمہیں ہر طرح کی مدد دیں گے اس عورت نے کہا میں بہت دور کی رہنے والی ہوں تم نے اس حبشی سے میری جان بچا کر مجھ پر بڑا احسان کیا ہے اس لیے میں تم سے اپنا حال چھپانا نہیں چاہتی سچ تو یہ ہے کہ میں ایک بہت بڑے بادشاہ کی بیٹی ہوں اس کو ایک ظالم نے مار ڈالا اور تخت پر قبضہ کر لیا میں اپنی عزت اور حرمت بچا کر وہاں سے بھاگ آئی خدا داد اور سب شہزادے اس کا حال سننے کے لئے بیتاب ہو گئے انہوں نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ اب تم کوئی فکر نہ کرو تم ہر طرح آرام و راحت سے رہو گی اور تمہیں کسی قسم کا دکھ نہ پہنچے گا جب اس نے یہ دیکھا کہ حال کہے بغیر چارہ نہیں تو اپنی کہانی اس طرح بیان کرنے لگی سمندر میں ایک بہت بڑا جزیرہ ہے جیسے دریابات کہتے ہیں اس جزیرے کا بادشاہ فرزن نہ ہونے کے سبب ہمیشہ دل گر رہا کرتا اور خدا سے اولاد کے لئے دعائیں مانگا کرتا تھا آخر بڑی مرادوں اور منتوں کے بعد اس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی وہ بدنسیم لڑکی میں ہوں میرے باپ نے میری پیدائش پر بڑی خوشی کی جب میں سیانی ہوئی تو مجھے پڑھایا لکھایا اور سلطنت کے عدا وغیرہ سکھائے اس کا خیال تھا کہ اپنے بعد مجھے اس جزیرے کی حکومت کا وارث مقرر کرے کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ایک دن میرے باپ شکار کھیلنے گیا تو جنگل میں ایک گورخر کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا گورخر بھاگا بادشاہ اس کے تعاقب میں فوج سے بہت دور نکل گیا وہاں اس کو شام ہو گئی بادشاہ تھک کر گورے سے اترا اور ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ تھوڑی دیر سستا آ کر کہیں آبادی کی طرف چلوں تھوڑی ہی دیر میں اندھیرہ ہو گیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ اس درخت سے کچھ دور ایک جگہ روشنی نظر آ رہی ہے وہ اٹھا اور اس روشنی کے مقام کو گاؤں خیال کر کے اس کی طرف بڑھا قریب جا کر دیکھا کہ جنگل میں صرف ایک کچھا مکان بنا ہوا ہے وہاں ایک کالا ابو جنگا حبشی بیٹھا ہے پاس تاری کے بڑے بڑے مٹکے دھرے ہیں اور وہ ان کو انڈیل انڈیل کر پی رہا ہے اس کے قریب ہی ایک عورت رسیوں سے بندی ہوئی ہے اور ایک دو برس کا بچہ عورت کے قریب بیٹھا رو رہا ہے میرے باپ کو یہ حال دیکھ کر رحم آیا اس نے چاہا کہ قریب جا کر حبشی کو تلوار سے مار ڈالے مگر موقع نہ ملا اور ضبط کر کے درخت کے پیچھے چھپا سارا حال دیکھتا رہا وہ حبشی دیر تک تو کباب بھون بھون کر کھاتا اور تاڑی پیتا رہا جب سیر ہو گیا تو اس نے بھیسے کی طرح ڈگرایا اٹھا اور تیغہ لے کر عورت کو قتل کرنے کے لئے چلا اب تو میرے باپ سے ضبط نہ ہو سکا چھٹ کمان کندے سے اتاری اور تاک کر ایسا تیر مارا کہ حبشی کے سینے سے پار ہو گیا وہ زمین پر گر کر تڑپا اور تھوڑی ہی دیر میں مر گیا میرا باپ جھومپڑے کے اندر گیا اور جا کر اس بیوی کے بند کھولے وہ بہت شکریہ دا کرنے لگی میرے باپ نے اس سے اس کا حال پوچھا اس عورت نے کہا کہ یہاں سے قریب ہی سمندر کے کنارے ایک قوم رہتی ہے جو جنگلی اور غول بیعبانی کی قسم سے ہے میں اس کے بادشاہ کی بیوی ہوں یہ ناپاک شخص جس کو آپ نے قتل کیا ہے میرے شوہر کا مساہب تھا مگر دل ہی دل میں اس سے حسد کرتا اور اسے نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتا تھا اس کا عورت تو کچھ بس نہ چلا میرے شوہر کو غافل پا کر مجھے اور میرے بچے کو اٹھا کر یہاں لے آیا اب چاہتا تھا کہ ہمیں جان سے مار ڈالے مگر خدا نے آپ کو غیبی فرشتے کی طرح بھیج دیا اور میری اور میرے بچے کی جان بچ گئی جب عورت اپنا حال کہہ چکی تو بادشاہ نے اسے تسلی دے کر کہا کہ مجھے تم اپنا تھوڑ ٹھکانا اتا پتا بتا دینا تاکہ تمہیں تمہارے شوہر کے پاس بھیج دیا جائے بادشاہ رات بھر وہاں ٹھہرا صبح کو ملازم اور مساہب ڈھونٹے ڈھانٹے وہاں آ پہنچے اور عورت کے دیئے ہوئے پتے پر اس کے شوہر کی تلاش میں گئے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ سہرائی لوگ کسی نامعلوم جگہ کوچ کر گئے ہیں اور اب ان کا کوئی اتا پتا نہیں چلتا بادشاہ اس عورت کو بچے سمیت شہر دریاباد میں لے آیا اور ایک مکان رہنے کو دیا اور لڑکے کو اپنے بچوں کی طرح پالنے لگا جب وہ کچھ سیانہ ہوا تو اس کو ہر طرح کے ہنر سکھائے اور فوج کا افسر بنا دیا یہ لڑکا جوان ہو کر بہت خوبصورت نکلا میرے باپ نے چاہا کہ میری شادی اسی کے ساتھ کر دے اس نے اپنے پالک سے بھی یہ بات کہہ دی اور شرط مقرر کی کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی تم سے ایک شرط پر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم اس کے سوا دوسری کوئی بیوی نہ کرنا یہ شرط اس مغرور نوجوان کو پسند نہ آئی دل میں اس نے بہت برا مانا مگر مو سے کچھ نہ بولا اس نے خیال کیا کہ مجھے بے وارث اور حکیر سمجھ کر یہ شرط پیش کی گئی ہے بس اسی دن سے وہ میرے باپ کا دشمن ہو گیا اور اسے برباد کرنے کے منصوبے بنانے لگا آخر ایک دن اسے موقع مل گیا اس نے شکارگاہ میں غافل دیکھ کر میرے باپ کو قتل کر ڈالا اور مجھے قتل کرنے کے لیے محل کا روح کیا مگر میرے باپ کا بڑا وزیر موقع پر پہنچ گیا اس نے جھٹ مجھے محل سے نکالا اور ایک جہاز میں سوار کر کے خادمہ کے ہمراہ کاہرہ کی طرف روانہ کر دیا کیونکہ وہاں میرے رشتے دار حکومت کرتے ہیں مجھے امید تھی کہ کاہرہ پہنچتے ہی میرے رشتے دار فوج لے کر دریابار پر چڑھائی کر دیں گے اور اس خود سر نمک حرام سے میرے باپ کے قتل کا بدلہ لیں گے مگر تیسرے دن جہاز طوفان میں جا پھسا اور ایک چٹان سے ٹکڑا کر پاش پاش ہو گیا جب جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو میں ایک تختے پر بیٹھی سمندر کے رحم پر بہنے لگی ساتھی سب سمندر میں غرق ہو گئے موجو کے تھپیڑوں نے مجھے کنارے لگا دیا اور میں مصیبتیں اور نامرادیاں دیکھنے کے لیے زندہ بچ گئی میں کنارے پہ پہنچ کر بے ہوش ہو گئی تھی جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو زندہ دیکھ کر پہلے خدا کا شکر بجا لائی پھر ادھر ادھر دیکھا تو کوئی انسان نظر نہ آیا اب تو میں گھبر آئی اور چیخیں مار مار کر رونے لگی خوب رو چکی تو یہ سوچ کر اٹھی کہ اس تنہائی سے تو یہی بہتر ہے کہ پھر میں اسی دریا میں ڈوب مروں یکا یک پیچھے سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آئی اور آدمیوں کے شوروخل سن کر میں رک گئی مڑ کر کیا دیکھتی ہوں کہ بہت سے مسلح سوار اور ان کے درمیان ایک حسین شہزادہ ذریع لباس پہنے ہیرے کا کمر بند باندے چلا آ رہا ہے اس کی صورت سے ریاست کے اثار ظاہر ہوتے تھے ان لوگوں نے آ کر مجھے تنہا دیکھا تو حیران ہو گئے شہزادہ نے میرا حال دریافت کرنے کے لیے ایک افسر کو بھیجا افسر نے آ کر مجھ سے چند سوال کیے مگر میں نے کوئی جواب نہ دیا صرف زار زار روتی رہی جب ان لوگوں نے جہاز کے ٹوٹے ہوئے تختیں ادھر ادھر بکھرے دیکھے تو سارا ماجرہ سمجھ گئے پھر ان افسروں نے مجھے گھیر لیا اور دلاسہ دے کر میرا حال پوچھنا چاہا اب بھی میں شرم کے مارے کچھ نہ کہہ سکی تو شہزادہ نے سب کو حکم دیا کہ ذرا دور جا کر کھڑے ہو جاؤ اور خود میری طرف بڑھا اور بڑی تسلی سے کہنے لگا بی بی تم کسی قسم کا اندیشہ نہ کرو میں تمہارا حال اس لیے پوچھتا ہوں کہ تم کو اپنی ماں باپ کے پاس لیے چلوں تم ان کے پاس ہر طرح خوش رہو گی اور تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے گی میں نے شہزادہ کو نیک اور مہربان سمجھ کر ٹوٹھی پھوٹھی زبان میں اپنا حال سنایا شہزادہ میری مصیبت سن کر آنکھوں میں آنسو بھر لائیا اور تسلی دے کر مجھے اپنے ساتھ اپنی ماں کے محل میں لے گیا اس کی نیک ماں میرے ساتھ بڑے سلوک اور مہربانی سے پیش آئی اور ہر طرح میری دل جوئی کرنے لگی وہ شہزادہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا اس کی ماں نے یہ رشتہ منظور کر لیا اور بڑی دھوم دھام سے میری شادی کا سامان ہونے لگا لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا اس جزیرے کے قریب ہی زنگبار کی سلطنت تھی اور اس کا بادشاہ ہمیشہ اس جزیرے کو حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا تھا اب این برات کی رات اس نے شب خون مارا اور چاہا کہ مجھے اور میرے منگیتر کو گرفتار کرے مگر ہم موقع پر خبردار ہو گئے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر بھاگ نکلے سمندر کے کنارے پہنچے تو ماہی گیر کی ایک چھوٹی سی کشتی ہاتھ لگی ہم دونوں نے اس کو غنیمت سمجھا سوار ہوئے اور کشتی کو چلانا شروع کر دیا لیکن جب کشتی کنارے سے ہٹ کر سمندر پہنچی تو پانی کی ایک تیز رو نے کشتی کو تنکے کی طرح سر پر اٹھا لیا اور بہانہ شروع کر دیا کشتی بہی چلی جا رہی تھی اور ہم مجبور ہو کر قسمت کا مو تک رہے تھے کچھ خبر نہ تھی کہ موجے ہمیں کہاں لیے جا رہی ہیں کشتی تین دن تک بہتی رہی اور ہم بھوک کے پیاسے بیٹھے ایک دوسرے کو حسر سے تکتے رہے تیسرے دن دور سے دیکھا کہ ایک جہاز اس طرف چلا آتا ہے ہم خوش ہوئے اور رومال ہلا ہلا کر جہاز والوں کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کرنا شروع کیا جہاز والوں نے ہمیں دیکھ کر جہاز کا رخ کشتی کی طرف کر دیا جب قریب پہنچا تو ہم نے دیکھا تو یہ تو سمندری ڈاکو کا جہاز ہے ڈاکو کشتیوں میں بیٹھ کر آئے اور ہماری کشتی کو چاروں طرف سے گھیر لیا پھر وہ ہماری کشتی پر چڑھائے اور ہمیں گرفتار کر کے جہاز پر لے گئے جہاز پر جا کے سارے ساتھی ایک دور سے سے کہنے لگے کہ اسے تو میں اپنی باندھی بناوں گا اس بات پر ان میں تقرار ہو گئی انہوں نے تلواریں کھیج کر ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا تھوڑی دیر میں سب ایک دوسرے کے ہاتھوں سے مارے گئے صرف ایک زبردست ڈاکو بچ گیا وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا میں تجھے کاہرہ میرے جا کر بیج ڈالوں گا پھر اس نے بندے ہوئے شہزادے کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون شخص ہے اور تیرا اس سے کیا رشتہ ہے میں نے جواب دیا یہ میرا شوہر ہے اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں اسے ابھی مسئیبت سے رہا کر دیتا ہوں پھر ظالم نے میرے دیکھتے دیکھتے شہزادے کو اٹھا کر دریا میں پھیک دیا میں چیختی چلاتی وعویلہ کرتی رہ گئی لیکن رسیوں سے بندی ہوئی تھی اس لئے کچھ نہ کر سکتی تھی شہزادہ سمندر میں ڈوب گیا اور میں بدنصیب جہاز میں اس منحوز ڈاکو کے ساتھ سفر کرتی رہ گئی اس نے مجھے مستور کے ساتھ رسی سے باندھ رکھا تھا تاکہ میں اپنے آپ کو سمندر میں گرا کر ہلاک نہ کر لوں ہوا بہت اچھی چل رہی تھی اس لئے جہاز ایک چھوٹی سی بندرگاہ میں جا پہنچا ڈاکو نے مجھے اتارا اونٹ خیمے اور غلام خریدے پھر مجھے ساتھ لے کر کاہرہ کی طرف چلا میں کاہرہ جانے سے خوش تھی کیونکہ وہاں میرے رشتے دار حکومت کرتے تھے لیکن ابھی دو منظریں ہی تحقی ہوں گی کہ دور سے ایک سیاں مینار سے نظر پڑا اصل میں وہ آدم خور یہی زنگی تھا اس نے سامنے آ کر قضاء کو روک لیا اور کہا کہ سب لوگ رمالوں سے اپنے اپنے ہاتھ باندھو اور اس عورت کو ساتھ لے کر چپ چپ میرے ہمرا چلے چلو قضاء نے ہمتہ ہاری تلوار کھیج کر مقابلہ کرنے لگا مگر اس زنگی سے کہاں بچ سکتا تھا کچھ دیر جنگ ہوتی رہی آخر ڈاکو اور اس کے سارے ساتھی مارے گئے زنگی مجھے اور تمام اونٹ کھوڑوں کو ساتھ لے کر اس سنگین محل میں آ گیا یہ کل صبح کا واقعہ ہے اور اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ آج تو میں کچھ نہیں کہتا مگر کل اپنے تمام غلاموں کے سامنے اپنی رسم کے مطابق تجھ سے شادی کروں گا یا تجھے مار ڈالوں گا آج صبح وہ اٹھ کر محل سے باہر نکلا اور تالہ لگا کر نئے شکار کی تلاش کے لیے چلا گیا اتنے میں آپ آ گئے اور بعد میں جو کچھ ہوا وہ آپ جانتے ہی ہیں بس یہ ہے میری ساری کہانی جب شہزادی دریا بار اپنا حال بیان کر چکی تو خدادات کو اس کی بدنصوبیوں پر بڑا رحم آیا اس کو بہت تسلی دی اور کہا کہ اب تم کسی قسم کا اندیشہ نہ کرو یہ سب بادشاہ اور کے لائک فائک بیٹے ہیں اگر تم چاہو تو ان میں سے کسی کے ساتھ شادی کر لو جس کسی سے شادی کرو گی وہ تمہیں آرام اور حفاظت سے اپنے محل میں رکھے گا اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ شادی کرنا نہ چاہو تو اس شخص کو قبول کر لو جس نے تمہیں اس مصیبت سے رہائی دی ہے شہزادی نے شہزادہ خدادات کے ساتھ شادی کرنے کی حامی بھر لی اور فوراں اسی محل میں دونوں کی شادی نہایت تکلف سے ہو گئی دوسرے دن تمام سمان اونٹھوں اور خچنوں پر لدوار لیا گیا شہزادی دریابار کو محافے میں سوار کر آیا اور شہزادہ خدادات سب کو ساتھ لے کر شہر ارک کی طرف چلا جب شہر ارک ایک منظر رہ گیا تو ایک جگہ قیام کیا جدہ جدہ خیمے لگائے شام کا کھانا کھانے کے بعد شہزادہ خدادات شہزادی دریابار اور انچاس شہزادے بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے باتوں باتوں میں شہزادہ خدادات نے اپنے بھائیوں کو مخاطب کر کے کہا آج خوشی کا دن ہے اس لیے میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں بھی تم سب کا بھائی ہوں میری ماں کا نام ملکہ پیروز ہے اور میں سمریا میں شہزادہ سمیر کے ہاں پیدا ہوا تھا شہزادی دریابار سے بھی کہا تم بھی خاتے جمع رکھو تمہارا شہر کم رتبے اور کم حیثیت کا آدمی نہیں ہے شہزادی بولی کہ مجھے پہلے ہی سے یقین تھا کہ تم ضرور کوئی شہزادے ہو دوسرے بھائی یہ باتیں سن کر ظاہر میں تو بہت خوش ہوئے مگر دل ہی دل میں حسد کے مارے جل گئے جب شہزادی اور شہزادہ خدادات اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے تو ان بے مربتوں نے بیٹھ کر ایک بلان بنایا ایک نے کہا کہ ہمارا باپ اسے اجنبی اور پردیسی سمجھ کر اس قدر پیار کرتا ہے کہ اس کو ہم سب پر حاکم بنا دیا ہے اب اگر اسے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو ضرور اسے ولی اہد بنا لے گا دوسرے نے کہا اب یہی لازم ہے کہ یہیں اس کا کام تمام کر دیا جائے ورنہ اس کے ولی اہد بن جانے میں کوئی شبہ ہے ہی نہیں یہ صلاح پختہ ہو گئی آدھی رات کے وقت سب تلواریں کھیج کر اٹھے اور خیمہ چاک کر کے خدا دات کو سوتے میں جا لیا چاروں طرف سے تلواریں مارنے لگے جب جان لیا کہ اب مر گیا ہوگا تو باہر نکلے اور اسی وقت گھوڑوں پر سوار ہو راتوں رات شہر اور میں جا داخل ہوئے وہاں پہنچ کر سیدھے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے بادشاہ ان کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ان سے اتنی دیر غیر حاضر رہنے کا سبب پوچھا انہوں نے حبشی کی قید اور خدا دات کی مدد کا ذکر تو نہ کیا صرف یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ یوں ہی سیر و شکار میں کہیں کے کہیں نکل گئے تھے بادشاہ کو ان کے بیان میں کچھ شک نہ ہوا صبح کو شہزادی دریا بار بیدار ہو کر شہزادی کے خیمے میں گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ شہزادہ زخموں سے چور چور مردے کی طرح پڑا ہے شہزادی اسے مردہ جان کر رونے پیٹنے اور چلانے لگی پھر جب اس نے نتنوں سے سانس آتا جاتا دیکھا تو سمجھی کہ ابھی زندہ ہے وہ جھٹ اٹھی اور خیمے کا پردہ باندھا اور دوڑ کر نزدیک کے گاؤں میں جا پہنچی وہاں سے ایک بڑے ذراہ کو ساتھ لیا پھر واپس لوٹی وہاں آ کر دیکھا تو خدا دات ندارت اب تو اسے یقین ہو گیا کہ ضرور کوئی دریندہ جان میں اسے اٹھا کر کھانے کے لیے لے گیا ہے بیچاری روتی پیٹتی وہاں ویلہ کرتی مگر کیا ہو سکتا تھا آخر جرہ رحم کھا کر اس کو اپنے ساتھ گاؤں لے گیا اس کے لیے ایک علیدہ مکان کا انتظام کیا اور دو لونٹیاں خدمت کے لیے مقرر کر دیں کبھی کبھی آپ بھی اس کی خدمت میں حاضر ہوتا اور بڑی تعظیم بجا لاتا ایک دن جرہ نے اس سے پوچھا بی بی تم مجھے اپنے حال سے آگاہ کرو تو شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں شہزادی نے رو رو کر اپنا اور شہزادہ خدا دات کا سارا حال بیان کر دیا یہ سن کر جرہ بولا شہزادی اگر تمہاری مرضی ہو تو تمہیں بادشاہ اور کے پاس پہنچا دوں وہ بڑا منصف مزاج بادشاہ ہے تم کو دیکھ کر خوش ہوگا اور شہزادوں سے تمہاری شہر کا بدلہ لے کر چھوڑے گا شہزادی راضی ہو گئی جرہ اسی وقت شہزادی کو محافے میں سوار کر کے شہر ارکی طرف روانہ ہو گئے وہاں ایک سرائے میں جا اترے ٹو لینے کے لیے انہوں نے سرائے کے مالک سے شہر کا حال پوچھا سرائے کے مالک نے کہا بھائی حال کیا بتائیں بادشاہ کا ایک لڑکا بہت ہی بہادر اور نیک تھا مدد سے گم ہے خبر نہیں کہاں چلا گیا اس کی ماں ملکہ پیرو سلاش کر رہی ہے کہیں پتہ ہی نہیں چلتا اس کی یاد میں شہر کے سب لوگ اور بادشاہ روتے اور افسوس کرتے ہیں جرہ نے کہا بادشاہ کے اور لڑکے بھی تو ہیں سرائے کے مالک نے لاک سکیڑ کر جواب دیا وہ کس کام کے ہیں نکم میں نالائک بادشاہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں چاہتا اور چاہے بھی کیوں کہ ان میں سے ایک بھی تو لائک نہیں ہے جرہ یہ سن کر شہزادی دریابار کے پاس کیا اور اسے خبر دی کہ آج کل شہزادہ خدا داد کی ماں بلکہ پیروز اسی شہر میں موجود ہیں شہزادی نے کہا میں بھی ابھی ان کے پاس جاتی ہوں جرہ نے کہا جلدی کرنی مناسب نہیں ممکن ہے کہ انچاس شہزادے تمہاری آمد سے واقف ہو جائیں اور بھانڈا پوٹنے کے لرسے تمہیں دیکھتے ہی حلا کر ڈالیں اس لیے مناسب یہ ہے کہ پہلے میں خود کسی دن ملکہ پیروز کے پاس حاضر ہو کر سارا حال کہہوں شہزادی نے جرہ کی سلام آن لی اور چپکے بیٹ گئی جرہ شہر کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بی بی کی سواری بڑی شان سے آ رہی ہے اس کے آگے پیچھے بہت سی خواسیں اور سوار پیادے ہیں ساتھ ساتھ حبشی غلاموں کا پہرہ بھی ہے جرہ نے جب یہ دیکھا کہ شہر کے سب لوگ سواری گزرتے دیکھ کر ٹھہر گئے ہیں اور جھک جھک کر سلام کرتے ہیں تو اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون بی بی ہیں اس نے جواب دیا کہ یہ ملکہ پیروز شہزادہ خدادات کی ماں ہیں اسی شہزادہ خدادات کی ماں جو مدت سے گم ہے جرہ یہ بات سن کر سواری کے پیچھے پیچھے چلنے لگا ملکہ پیروز نے مسجد اور خانکاؤں میں جا کر بہت سی خیرات کی اور مہتاجوں کو اپنے ہاتھ سے اشرفیاں تا کر کے ان سے کہا کہ دعا کرو میرا بیٹا واپس آ جائے بڑے جرہ نے ایک خواجہ سرا کے کان میں کہا میں ملکہ سے تنہائی میں اس کے مطلب کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں خواجہ سرا نے جواب دیا کہ تم چھپ کے سواری کے ساتھ ساتھ محل تک چلے جاؤ وہاں دیکھا جائے گا جرہ نے ایسا ہی کیا جب سواری محل میں پہنچی تو جرہ ڈیوڑی میں ٹہر گیا خواجہ سرا نے جا کر ملکہ سے ارز کیا کہ ایک بڑا آدمی آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا چاہتا ہے ملکہ نے اجازت دے دی اور خواجہ سرا جرہ کو فوراں ملکہ کے روبرو لے گیا جرہ نے ادا بجالا کر شہزادہ خدادات کے احسانوں اور اس کے بھائیوں کے بدسلوکی کا سارا حال ملکہ کو سنا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ کی بہو شہزادی دریابار اسی شہر میں موجود ہے ملکہ پیروز یہ حال سن کر بے ہوش ہو گئی خواساؤں نے دوڑ کر اٹھایا جب ملکہ ہوش میں آئی تو جرہ سے بولی کہ تم جا کر میری طرف سے شہزادی دریابار کو تسلی دو جب جرہ رخصت ہو گیا تو ملکہ پیروز بیٹے کو یاد کر کے رونے پیٹنے لگی اتنے میں بادشاہ بھی محل میں آ گیا اور ملکہ کو بیٹے کی یاد میں روتا دیکھ کر تسلی دینے کی کوشش کرنے لگا ملکہ نے سارا حال بادشاہ سے کہا بادشاہ یہ بات سن کر اپنے بیٹوں کی اس کمینہ حرکت پر آگ بگولہ ہو گیا فوراں اٹھا اور غصے سے بھرا ہوا دربار میں آیا اور امیر وزیر بادشاہ کو غزبناک دیکھ کر ڈر گئے بادشاہ نے تخت پر اجلاس فرمایا اور وزیر آزم کو حکم دیا کہ اسی وقت ایک ہزار سپاہی لے کر جاؤ اور انچاس شہزادوں کو گرفتار کر کے اس کوٹری میں قید کرو کہ جہاں خونی رکھے جاتے ہیں خبردار ان میں سے کوئی نکل کر کہیں جانے نہ پائے وزیر اسی وقت سپاہی لے کر گیا اور تھوڑی دیر میں آ کر اطلاع دی کہ حضور کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے شہزادے اس وقت خونیوں کی کوٹری میں بند ہیں بادشاہ نے اسی وقت سب دادخواہوں کو رخصت کر دیا اور کہا کہ مجھے ایک مہینے تک عدالت گھر میں بیٹھنے کی فرصت نہیں ہے تم سب ایک مہینے کے بعد حاضر ہونا پھر وزیر کو ساتھ لیا اور ملکہ پیروز کے محل میں گیا اور وزیر کو فرمایا کہ کاروان سرائے میں جا کر وہاں سے شہزادی دریابار کو جرا سمیت بڑی عزت سے میرے پاس لے آؤ وزیر اسی وقت فوج کو ساتھ لے کر اس کاروان سرائے میں گیا جہاں شہزادی اتری ہوئی تھی شہزادی کو بادشاہ کی طرف سے سب باتیں کہیں اور سوار کر کے جرا سمیت وڑی شان اور عزت سے ملکہ پیروز کے محل کی طرف لے چلا شہر کے لوگوں نے جب یہ سواری دیکھی اور ان کو معلوم ہوا کہ یہ شہزادی شہزاد خدا داد کی بیوی ہے تو سب بہت خوش ہوئے اور چرچہ ہونے لگا کہ اب شاید ہمارے پیارے شہزادے خدا داد کا پتہ بھی چل جائے گا غرض سواری ملکہ پیروز کے محل میں پہنچی شہزادی دریابار بادشاہ اور ملکہ کو دیکھ کر سواری سے اتری بادشاہ نے سر پر بوسا دیا ملکہ نے گلے لگا لیا اور بدنصیب بہو کہہ کر بین کرنے لگی دونوں اتنا روئیں کہ ہچکیاں بن گئیں جب ذرا طبیعت ٹھہر گئی تو شہزادی نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کی حضور میں امید کرتی ہوں کہ جن لوگوں نے میرے شوہر کو اس سنگ دلی سے قتل کیا ہے ان سے بدلہ لیا جائے گا بادشاہ نے کہا بیٹی تم صبر کرو میں ان کم بختوں میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا پھر بادشاہ نے کہا کہ گرچہ میں نے اپنے پیارے بیٹے کی لاش نہیں پائی مگر اس کا مقبرہ بنانا ضروری ہے اسی وقت وزیر کو حکم دیا گیا کہ چند دنوں کے اندر سنگ مرمر کا ایک خوبصورت مقبرہ تیار ہو جائے وزیر نے شہر کے درمیانی میدان میں ایک آلی شان مقبرہ بنوایا جب مقبرہ تیار ہو گیا تو بادشاہ اور اور ملکہ پیروز ایک دن اس میں ماتم کرنے کے لئے گئے شہر کے اور لوگ بھی وہاں موجود تھے اور شہزادہ خدادات کو یاد کر کے رونے لگے بادشاہ امیر و وزیر و سمیت مقبرہ کے اندر گیا اور دیر تک سجدے میں پڑا گرگڑاتا رہا بادشاہ وزیر اور شہر کے لوگ بیٹھے رو رہے تھے کہ اتنے میں سواروں کا ایک رسالہ وہاں آیا ان سواروں کے سر جھکے ہوئے اور آنکھیں آدھی کھلی اور آدھی بند تھی یہ سوار دو مرتبہ مقبرہ کے گرد پھیرے تیسری مرتبہ سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور غل مچا کر کہنے لگے اے بادشاہ کے فرزان اگر ہماری شمشیر اور بازو کی قوت سے تمہاری رہائی ممکن ہوتی تو ہم اپنی جانے لڑا دیتے مگر کیا کریں خدا کے حکم سے مجبور ہیں یہ کہہ کر وہ سوار جدر سے آئے ادھر چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد ایک سو بڑے گوشہ نشین بزرگ آئے انہوں نے اپنی عمر غاروں کے اندر عبادت میں گزاری تھی اور کبھی آدمی کی صورت نہ دیکھی تھی ان میں سے ایک بزرگ کے سر پر بڑی بھاری کتاب تھی جسے ایک ہاتھ سے تھامے ہوئے تھا یہ بھی تین مرتبہ مکبرے کے گرد پھرے پھر ٹھہر گئے اور ان میں سے کتاب والے بزرگ نے پکار کر کہا اے شہزادے اگر ہماری دعا سے تمہاری رہائی ہو اور جان بچ جائے تو ہم جان اور دل سے حاضر ہیں مگر خدا کے حکم کے آگے ہمیں بھی چارہ نہیں یہ کہہ کر وہ بھی چلے گئے تھوڑی دیر بعد پچاس بی بیاں آئیں جو سفید گھوڑوں پر سوار تھیں ان کے سروں پر جواہرات کی بھری ہوئی ٹوکریاں تھیں یہ بھی اسی طرح مکبرے کے گرد پھریں پھر مکبرے کے دروازے پر کھڑی ہو گئیں ان میں سے سب سے چھوٹی نے پکار کر کہا اے شہزادے اگر ہم اور یہ ذرو جواہر تمہاری رہائی کا باعث ہو سکیں تو حاضر ہیں ہم تیری لونڈیاں ہیں مگر اس جگہ یہ چیزیں کچھ حقیقت نہیں رکھتیں یہ کہا اور رو دھو کر وہ بھی جس طرف سے آئیں تھی اسی طرف چلی گئیں ان کے بعد بادشاہ اور سب امیر اور وزیر مکبرے کے گرد تین مرتبہ گھومے اور بادشاہ نے دروازے کے سامنے ٹھہر کر کہا اے فرزند اے فرزند تیری جدائی میں میری آنکھیں بے نور ہو رہی ہیں آ اور ان کو روشن کر غرز ایسی باتیں کر کے بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے خوب ماتم کیا جب سب نڈھال ہو گئے تو واپس چلے گئے غرز اسی طرح ہر ہفتے ماتم ہوتا جب لوگ خدا دات کو رو پیٹ کر چرے جاتے تو مکبرے کا دروازہ ایک ہفتے کے لیے بند ہو جاتا ایک دن بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ فانسیاں گڑواو اور سر بازار سب شہزادوں کو فانسی دے دو یہ خبر ساری شہر میں مشہور ہو گئی اور ان کے قتل کا سامان ہونے لگا اتنے میں خبر آئی کہ ایک غنیم جیسے بادشاہ نے اس سے پہلے کئی مرتبہ شکست دی تھی پھر چڑھایا ہے بادشاہ یہ خبر سن کر گھبرایا اور سب امیر وزیر بیچین ہو کر کہنے لگے آج شہزادہ خدا داد ہوتا تو اس دشمن کو مار مار کر بھگا دیتا جس طرح بھی ہو سکا بادشاہ نے فوج اکٹھی کی اور مقابلے کے لیے باہر نکلا دوسری طرف بھاگ جانے کی تیاریاں بھی کر رکھیں کہ شاید شکست ہو جائے تو اس صورت میں دریا کی راہ سے کسی طرف نکل سکے دونوں لشکر گت گئے تلوارے چمکی تیر چلے اور دونوں طرف کے سپاہی خاک اور خون میں لوٹنے لگے قریب تھا کہ بادشاہ ارکھ کو شکست تفاش ہو جائے مگر یکا یک سواروں کی ایک فوج دور سے نمودار ہوئی اور آتے ہی ایسی بے جگری سے دشمن پر پل پڑی کہ غنیم کے چھکے چھوٹ گئے اور اس کی فوج سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئی بادشاہ ارن بڑا حیران تھا کہ یہ کس کی فوج ہے جس نے ایسے آرے وقت میں میری مدد کی لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور اس فوج کے سردار کو میرا سلام دو پھر شکریہ ادا کر کے کہو کہ بادشاہ ار آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے مگر اتنے میں دشمن کو شکست دے کر وہ فوج اس طرف بڑی اور اس کا سردار آ کر بادشاہ کے قدموں پر گر پڑا بادشاہ نے اسے پہچان لیا کیونکہ یہ اس کا بہادر بیٹا شہزادہ خداداد ہی تھا بادشاہ خوشی کے مارے بے ہوش ہو گیا جب ہوش آیا تو خداداد کو سینے سے لپٹا کر مو سر چوما اور پوچھا کہ بیٹا تم آج تک کہاں تھے اور آج یکا یک این موقع پر کس طرح پہنچ گئے خداداد نے عرض کی ابباجان مر جانے میں تو کوئی قصر نہ رہی تھی مگر خدا نے آج کے دن کے لیے مجھے زندہ رکھ لیا بادشاہ نے کہا بیٹا مجھے تمہاری جوان مردی کا سب حال معلوم ہے مجھے معلوم ہوا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے کس طرح جان جوکھوں میں ڈال کر اپنے بھائیوں کو زنگی کی کیسے چھڑھایا اور پھر ان بے مروتوں نے کس طرح تمہارے ساتھ بدسلوکی کی اب اپنی ماں کے پاس چلو وہ تمہارے غم میں دیوانی ہو رہی ہے راستے میں خداداد نے باپ سے پوچھا کہ خود داون آپ کو اس مردم خور زنگی کا حال کس طرح معلوم ہوا شاید میرے بھائیوں نے اس کا تذکرہ کیا ہوگا بادشاہ نے کہا نہیں تمہاری بیوی شہزادی دریابار سے ساری باتیں معلوم ہوئی ہیں وہ آج کل یہیں تمہاری ماں کے پاس مقیم ہے اور تمہارے بھائیوں سے بدلہ لینے کو کہتی ہے خداداد یہ خبر سن کر بہت خوش ہوا شہزادی دریابار بھی یہیں موجود ہے دونوں ملکہ پیروز کے محل میں پہنچے ماں نے بیٹے کو سینے سے لپٹا لیا اور خوشی کے آنسو بہانے لگی شہزادی دریابار بھی آ کر ملی اور چاروں بیٹھ کر دکھ سکھی باتیں کرنے لگے خداداد نے بیان کیا کہ جب رات کو بھائیوں نے تلوارے مار مار کر مجھے چور چور کر دیا تو میں بے ہوش ہو گیا تھا اس کے بعد مجھ کو معلوم نہ ہوا کہ کیا واقع ہوا کئی دن کے بعد مجھے ہوش آیا تو دیکھا کہ میں ایک شتربان کے گھر میں چرپائی پر لیٹا ہوا ہوں بات یہ ہوئی کہ جب شہزادی خیمہ بند کر کے جرہ کو لینے گئی تو اس کے بعد وہ شتربان اس طرف سے گزرا اس نے ایک تنہا خیمہ دیکھا تو اس کے اندر آیا اور مجھے زخموں سے چور چور دیکھ کر اپنے ساتھ لے گیا زخم دھو کر اور جنگل کی جڑی بوٹیاں پیس کر میرے زخموں پر لگائیں زخم بھر گئے اور میں ایک مہینے میں تندرست ہو گیا تب میں نے اس شتربان کا شکریہ دا کیا اور رخصت ہو کر شہر ار کی طرف چلا راستے میں سنا کہ ایک غنیم دار الخلافہ پر حملہ آور ہوا ہے میں نے چھٹ ارد گرد کے دیہات سے کچھ آدمی بھرتی کیے اور ان کو کوائد سکھا کر ادھر پہنچا یہاں آ کر غنیم کا غلبہ دیکھا تو بے تاب ہو گیا اور حضور سے ملے بغیر ان پر جا پڑا اور حضور کے اقبال سے اس کو شکست ہو گئی بادشاہ خدا کا شکر بجال آیا اور وزیر کو بلا کر کہنے لگا کہ ابھی سب شہزادوں کو فاسی دے دو مگر شہزادہ خدا داد نے عرض کی کہ اب ان کی جان بکشی فرما دیجئے اگرچہ وہ میرے ساتھ بس سلوکی سے پیش آئے مگر میرے بھائی ہیں اس لیے میں نے ان کا قصور معاف کیا آپ بھی درگزر فرمائیں بادشاہ نے خدا داد کے کہنے سے ان کی خطائیں بکش دیں اسی وقت ان کو خونی کوٹریوں سے نکالا گیا اور ہتھکڑیاں بیڑیاں کٹوا دی گئیں سب شرمیندہ اور نادم تھے سر جھکائے ہوئے سامنے آئے خدا داد نے سب کو گلے سے لگایا اور بڑی محبت سے پیش آیا شہر کے سب لوگ غنیم پر فتح پانے اور شہزادہ خدا داد کے زندہ سلامت آ جانے پر خوشی کے مارے پھولے نہ سماتے تھے گھر گھر میں جشن اور ناچ رنگ ہونے لگا فتح کے شاہ دیانے بجائے گئے دوسرے دن بادشاہ نے دربار عام کیا شہر کی ساری ریایہ جمع ہوئی تو بادشاہ نے اٹھ کر اپنا تاج شہزادہ خدا داد کے سر پر رکھ دیا اور کہا کہ آج سے میری جگہ خدا داد کو اپنا بادشاہ سمجھو لوگوں نے نظریں گزاریں اور شہزادہ خدا داد بادشاہ اور بن گیا پھر شہزادی دریابار اور شہزادہ خدا داد ہسی خوشی سے رہنے لگے موسیقی